ہلو گائچ، مرحبا باہت سوال بلوگ آپ لوگوں میں بہت سوالگتر ہیں اپنے روم کو اپنے سب سفائی کر دیا اور کمبل اپنے سفائی کر دیا اور چادر والدہ سفائی کر دیا اور میں نے اس کے کونے پھٹ گئے کمبل کے ساتھ بھی آسی ہیں کونے نہیں ہوتے ہیں جو برا سائیڈ میں کپڑا لگا ہوتا ہے تو وہ کافی پھٹ گئے تو وہ سب میں آسی ہیں یہ بیگ میں نے ریڈی کر دیا ان بیگوں میں ایک بیگ میں کپڑے میں بچوں کے ہیں ایک میں لحاف رکھا ہے موٹا والا سردی والا تو بس ساری بیگ ویگ میں نے مارکٹ سمجھائے تھے اور کپڑے میں نے اسی پھیلے ہوئے سارے میز پر تو ساری سمیٹکیں میں نے بیگ میں ڈال دی ہیں اور یہاں پہ میں چھجے پہ کھڑی ہوں اور یہ باہر ہلکی ہلکی دھوپ ہے وہ فریضہ بھی اس گھر پہ آئی ہوئی ہے تو بس یہ سب کام ہو رہا ہے اور ابھی ماشین بھی لگا رکھی میں نے باہر ماشین میں کپڑے دھولا ہے کپڑے بہت سوڑا گندے ہو گئے اب آپ سردی ہیں تو کپڑے موٹے موٹے ہوتے تو بہت جلدی دھیر ہو جاتے ہیں ایک دن کے کپڑے بہت لگیں چونکہ موٹے موٹے کپڑے ہمیں گرم کپڑے پہننے لگیں کافی سردی آگئی تو گرم کپڑے پہننے لگیں اور بچے بھی گرم کپڑے پہنتے ہیں ہمیں گرم پہنتے ہیں تو گرم کپڑے پہنے لگیں تشکل ہوتی ہیں اور اگر گرم کپڑے نہیں پہنے گا تو بیمار ہو جائیں گے بہت سام کافی چینج ہو گیا ہے تو کپڑے لگیا ہے تو کپڑے لگیں کپڑے لگا ہی تھی جب تک میں اندر بھی کام سارا کرھییا ہے جھاڑو لگ گئی ہے میں کپڑے لگا دیئیں پہلو پہ ہوجا دوں گی باقی کام پر نیچے کے راہ جائیں گے ایک طاقتہ ہوتا رہے گا تو ، یہاں پر باہر کے جھالو نہیں لگاً چلے ہو گئی جھاڑو ہی لگا دی رہی ہیں جھاڑو ہی لگا دی رہی ہیں جھاڑو ہی لگ جائے گی تو یہاں ساف ساف رہے گا جھاڑا نہیں ہوتا ہے کیونکہ جہاڑا تو نیچے رہتے ہیں ہم لوگ دن میں رات میں اوپر آتے ہیں تو اتنا گندہ بھی نہیں ہوتا ہے یہاں پہ فریزہ میری بیوٹر شروٹ کر رہی ہے تو فریزہ بھی آئی تھی پر چلے مامی اوپر چلتے ہیں تو میرا سارا کام تو ہی ہوئی گیا ہے بس مشین لگی ہے کپڑے دھولے ہیں بیٹھ وغیرہ ساف سہی ہو گئے ہیں یہ دیکھئے سردیوں میں کتنا فیلاوہ ہو جاتا ہے گرم کپڑے لیہاب اس در جو کیا بھی تو دو تین مہینے کی ٹھنڈ ہے ہی فروری کے بعد سردی کم ہوتی ہے فروری تو ٹھنڈ رہے گی یہ دیکھئے یہ ابراہیم اور ماہرہ کھیل رہی ہیں بہار میں نے آواز دی رہی ہوں تو یہ نہیں آ رہا ہے گھر میں چلو یہاں پہ سارا بھو گیا ہے میں موہا دھو کہ بالوال باندری میں نے موہا دھولیا ہے آج میں نے ہی نام کل میں نہائی تھی تو آج میں نے بالوال باندری میں نے موہا دھولیا ہے سارا کام کرنے کے بعد پھر اپنا مینٹیننس چلو ہو جاتا ہے موسیقی 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 تو یہاں ہم جا رہے ہیں پارک تو آج ہم لوگوں نے پیگر نیکار پرانایا ہے پارک جا رہے ہیں سب کافر دن ہو گئے تھے تو اب پارک جا رہے ہیں ہم ہیں اور بچے ہیں اور نند ہے تو ہم لوگ پارک میں آج ووک بھی کریں گے وہاں پہ اور بچے آرام سے کھیلتے رہیں گے اور فریضہ بھی ہم لوگ کے ساتھ جا رہی ہیں تو یہ لوگ کھیلیں گے ہم لوگ ووک کریں گے اور بہت ہی مزا آنے والا ہے تو پلیز بلوک کو اینڈ تک ضرور دیکھتے رہی ہیں بلوک بھی چھوڑیے گا یہ راستہ ہے پارک کا یہ الویگ ہے الویگ راستے میں ہی پڑا تھا تو بس جی جا رہے ہیں پارک یہاں سے ہے قریب دو کلومیٹر دور ہے پیدل بھی چلے جاتے ہیں لیکن ابھی بچے ساتھ میں تو پھر دکت ہوگی گود میں لے جانا پڑے گا اگر اکیلے ہو تو پیدل جا سکتے ہیں اتنا دور پارک ہے ہم لوگ آ گئے ہیں سروڑی موارٹی کا پارک میں یہ تھوڑا سا اندر ہے لیکن یہ اچھا ہے بچوں کے لئے بچے کھیلتے رہتے ہیں اور پیرنس لوگ یہاں پہ ہمیں واک کرتے رہتے ہیں تو یہاں پہ یہ فائد ہے بس آپ نے بچے کھیلتے رہتے ہیں موسیقی 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 یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ بسکٹ چائے پتہ ہے چلو آران 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 کیا لائیں کیا لائیں کیا لائیں کیا لائیں ابراہم کا جلا گیا ہمارے ساتھ آیا آب 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 نشت آب 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 ہمیں سب لوگ چائے پی رہے ہیں ایک مہینے میں چائے پیو میرے چھلی اچھا ہے ہاں چائے نہیں پی رہا ہے یہ کچھ کم لگے یہاں پہ ہم کر رہے ہیں وک یہاں پہ پورا ٹریک بنایا ہے بچے کھیل رہے ہیں اور سائے سائے میں ہم لوگ یہاں پہ ایک وک کر رہے ہیں بہت ہی مزا رہا ہے بہت ہم مجھے پہ رہے ہیں آمی 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 آمو ہم معانی آم 여러분들 موسیقی 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 ہم ہم یہاں مکہ یہاں مکہ یہاں مکہ ہم یہاں گولتے بیٹھ رہے ہو گولتے بیٹھ رہے ہیں ڈیوٹرہ کیا چھوٹا 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 چلو ہاں پاوز میں چلو ہاں چلو آپ ہو گیا اب بھر جا رہے ہیں پکنک پوری ہو گئی چلا جائے چھو پکنک پوری ہو گئی چلا جائے چلو ہاں